اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جہانزیب ہے میں کارڈک پیزیشن ہوں کیا آپ نے کسی ایسے شخص سے جو کہ چھالیا پان اور گھٹکے کا عادی ہو یہ کہتے سنائے کہ ہمیں موں کھولنے میں دشواری کا سامنا ہے یا پھر ہمیں مرچ مسالے دار غزائیں تنگ کرنے لگی ہیں اگر ہاں تو این ممکن ہے کہ وہ او ایس ایف یعنی اورل سب میوکوزل فائبروسس کا شکار ہو چکا ہو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں موں کے اندر والی کھال موٹی اور کھردری ہو جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں مسسل پان اور چھالیا کا استعمال کرونک ایریٹیشن اور کچھ غزائی بنیادی جزو کی کمی جیسا فولاد یا آئرن کی کمی وائٹمن بی ٹول کی کمی یا کچھ اور منرلز کی کمی تو کیا یہ کنڈیشن خطرناک ہے جی ہاں بالکل آگے چل کے او ایس ایف کے کینسر میں بدلنے کے چانسز کافی حد تک ہوتے ہیں اسی لیے اس کنڈیشن سے جتنا ہو سکے بچیں کیا یہ علاج کے قابل ہے جی نہیں یہ لا علاج کنڈیشن ہے تو ایک بار اگر کسی کو او ایس ایف ہو جائے تو اس کو دوبارہ ریورس نہیں کیا جا سکتا کافی حد تک تو اسی لیے ایک مکمل پریونٹیبل کنڈیشن کو احتیاط کے ذریعے شروع ہونے سے روکا جا سکتا ہے پاکستان میں او ایس ایف کے مریضوں کی تعداد او پی ڈی میں آن ان آف دیکھی جانے لگی ہے یہی وقت ہے کہ ہم اس خطنہ کنڈیشن سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کریں خوش رہیے شکریہ